السلام علیکم لاظرین میں ہوں آپ کا بیتبان بلال مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان آج وفاق کے بعد جو ہے پنجاب کے اندر بھی بھو کرتالی کیمپ پاکستان طریقہ انصاف کی جانت سے لگا دیا گیا ہے پنجاب بھر کے جو ایم ایم ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ بھی یہاں پر مجود ہیں اگر بات کی جائے بھو کرتالی کیمپ کی یہ تین بجے سے لے کر سات بجے تک لگایا گا اور یہاں پر مکمل بھو کرتالی کی جا رہی ہے کچھ بھی کہا پیا نہیں جائے گا اس کو جو لیڈ ہے وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب زملی ملک احمد خان بچھر کر رہے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو بھو کرتالی کیمپ کے اندر ایم پی ایز مجود ہیں ایم این ایز مجود ہیں اور خواتین کارکن بھی مجود ہے خواتین جو ان کی ایم پی ایز ہیں وہ بھی مجود ہیں بڑی تعداد کے اندر یہاں پر میرے بازی جاری ہے اگر ہم اسی طرح بات کرتے ہیں کارکنان کے ساتھ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس بھو کرتالی کیمپ کے حوالے سے یہاں پر بڑی تعداد کے اندر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئدہ کے لیے جو ہے پچاس ہزار سے زائد جو ہیں کارکنان اس میں شامل ہوں گے جی بھو کرتالی کیمپ لگائی جا رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کمت بھی ان کا کوئی اثر پڑھنے والا ہے دیکھیں جی ہم تب تک باز نہیں آئیں گے جب تک اثر پڑھنی جاتا ہے ہم ازاد کرا کر ہی دم لیں نہیں یہ آپ نے بفاق میں بھی لگایا ہے پنجاب میں بھی لگایا ہے نہ بفاق کا اثر دکھائی دے رہا ہے پنجاب میں تو بلکہ انہوں نے آپ کو اسمبلیوں سے باہر پہنگ دیئے آپ کے خیال میں اثر نہیں ہو رہا ان کے جو ان کو جو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اتنی لالے پڑے میں یہ اثر ہی تو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ پکڑ دکھر اور یہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تب وہ یہ کام کرتے ہیں آپ کو ڈار نہیں لگتا وہ وہاں پہ پولیس لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ پہ اٹھتا ہے جو اتجاز کرتے ہیں اللہ سے ڈار لگتے ہیں بارے تو توڑ دیئے بہت دے ہیں خواتین کارپن جو ہیں ان کا جذبہ جو ہے عزیدنی ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا وہ ڈار نہیں رہا بڑی جو ہیں وہ سخت ان کی جو ہیں اب کاوش ہے اور ایم پی ہیں جی پنجاب اسمبلی سے سر گھوگڑ تالی گیمپ لگا لی ہے اور سر جب راستہ جب ہمارے اوپر عراقین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے گیارہ عراقین کو بلا وجہ موتل کیا گیا ہے کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی اسمبلی میں تو ہمارا حق ہے احتجاج کرنا اور یہ ہر پاکستانی کا حق ہے آئین میں ہمیں یہ حق دیا گیا احتجاج کا اور انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے نہیں آپ نے کیوں اس دن مریم جب آئی تھی تو آپ نے کیوں کہا ہے کہ مریم کہ بابا چور ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اللہ آئی ہوئی ہے تو اب ہی ڈیکلرم کا خیال کر رہے ہیں یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے یہ پورا پاکستان کی آواز ہے یہ پورے پنجاب کی آواز ہے یہ جب سے ان کی چوری پکڑی گئی ہے جب سے یہ بے نکاب ہوئے ہیں یہ ہر پنجاب کے ہر آدمی کی آواز ہے کہ یہ چور ہے نواز شریف چور ہے شہباز شریف چور ہے مریم نواز چور ہے یہ پورا خاندان چور ہے یہ ہر بندہ کہہ رہے ہر بچہ بچہ کہہ رہے یہ ان کو پسند نہیں ہے نا آپ اسمبلی کے فلور پر بولتے بھی تو بہت زیادہ ہے ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے ہم اب اسمبلی کے فلور ایک فورم ہے جس کے اوپر ہم نے بولنا ہے جس کے اوپر ہم اپنا احتجاج بھی کر سکتے ہیں ہم حکومت کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو ہماری یہ تنقید پسند نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں گے اور ان کو چور چور بھی کہیں گے آپ کو لگتا ہے اس بوکر تعلی کیمپ سے کیونکہ سمبلی سے تو انہوں نے باہر آپ کو کر دی ہے بوکر تعلی کیمپ سے آپ کو ان کو کوئی ڈیمیجز پچائیں گے انشاءاللہ احتجاج ہے یہ اور قوم اور زیادہ موٹیویٹ ہو رہی ہے اس سے احتجاج اور یہ وہ جو موٹیویٹ اس غیر قنونی حکومت کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے تجارویٹ اس کے مصبت نتائج انشاءاللہ بہت جلد برامت ہوں گے جی مصبت نتائج بہت جلد برامت ہوں گے نہ صرف یہاں پر ایم پی ایز موجود ہیں بلکہ جو ڈشری سے بھی لوگ موجود ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی نمائندگان یہاں پر موجود ہیں ایڈووکیٹ میرا صاحب ڈیٹھے ان سے بھی پوچھتے ہیں سر ایم پی ایس صاحب کے وکیل بھی ہیں آپ ان کو کیوں کہتے ہیں یہ کیوں مرہیوں کے پاپا چور چور کے اندر واضح لگاتے ہیں اس لیے ان کے بندے باہر پینک دیتے ہیں وہ یہی تو ان کو دکھ لگتا ہے سر انہوں نے چوری کیا تو کہتے ہیں کون نہیں مانتا انٹرنیشنل یہ چور مشہور ہے پاکستان کی ان کی وجہ سے عزت نیچے آگئی ہے ان کو شرم نہیں آتی کوئی ملک میں قانون نہیں انہوں نے چھوڑا پیسے یہ کھا گئے ہیں ایون فیلڈ میں فلیٹس انہوں نے بنا لی ہیں پاکستانی قوم کو لگ لگ روپیہ بل آ رہا ہے جس کی بیس ہزار تنخواہ اس کو پندرہ زار بل آ رہا ہے اتنی زلط کے بعد یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے لائنڈ انپورسمنٹ کے حلات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب یہ جو آپشن بچنی ہے اس قوم کے پاس اس نے وہی اختیار کرنی ہے ہمارے پاس احتجاج کی آپشن ہے ہم نے ایک عام شہری کی حصیت سے سوچے ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہم اس کو غیر کر رہے ہیں قانون اجازت نہیں بکلا تو بڑے فرنٹ پہ ہیں اس ٹیم پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے تو وہ بکلا ہی چلا رہے ہیں تو آپ سمجھتے نہیں کہ بکلا بھی تقسیم ہو گئے ہیں سر نہیں چاند دیکھوں گے لیکن بکلا عام طور پر تقسیم کوئی نہیں ہے بکلا مار کے اندر ہی پیج پہ ہیں اور اگر کچھ ہے بھی تقسیم جو کہ کسی پارٹی کو افلیٹیٹ ہے کو کسی پارٹی سے افلیٹیٹ ہے اور مجورٹی جو اپاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے دیکھیں وہ ہے وہ ریالیٹی ہے اس کو ڈکھائی تو نہیں کیا جا سکتا دوسری بات اب اکلا کیوں نا فرنٹ پہ آئے ہیں دیکھیں ہم بھی پارٹ آف دا جو ڈوشری ہیں لیگل آفیسر ہے ہمارا کام ہے اگر ملک میں غیر آئین اقدامات ہو رہے ہیں تو ہمارا کام ہے باز اتھانا بہن تو اور ہماری ویسے بھی عادت بنی ہوئی ہے اعتجاج کرنے کی ہمارا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ سیٹ ہوا ہے اس کے اوپر افتخار چھوڑری والی پریسیڈنٹ آپ کے سامنے ہمارا ہم نے وہ کرتے رہنا ہے اس کی آئینی کوئی حسیت ہے اس اعتجاج کی آئینی حسیت ہے سر اعتجاج کی آئینی حسیت کس پر آئے میں آپ پوچھ رہے ہیں پہلے دو یہ فاضح ہونا چاہیے اعتجاج آپ کا حق ہے آپ کا جہاں پہ آپ کو کوئی ادارہ کوئی عدلیہ کوئی لائنڈ انفورسمنٹ اجنسی اور اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ آپ کو کوئی رائٹ آپ کا دے ہی نہیں رہی تو آپ کے اعتجاج کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بھیجتا اور اعتجاج ہمارا حق کرنا چاہیے اگر ہم فور ایکزمپل لا قانونیت کی وہ انتہا ہے زلیل کر دیا انہوں نے عوام زلیل کر دیا تو ہمیں اعتجاج بھی نہ کریں چک کر کے بیٹھ رہے جو یہ کر رہے ہیں برداشت کرتے رہے ہیں یہ کرتے ہی ہیں دیکھیں نا بائی پی پی سے موہدے مہنگائی دیکھیں اب خان صاحب کو جن جرائم میں اندر رکھا ہوئے نو مائکے باقی کوئی نہ ادھر تھے نہ موجود تھے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اندر رکھا ہوئے یہ لا قانونیت ہے اس کے خلاف ہر شہری کا حق ہے ہر شہری کو چاہیے ہر جو پاکستان سے پیار کرتا ہے ہر شہری کو چاہیے وہ اعتجاج کرے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو ہر شہری کو چاہیے ورنہ آپ کا ملک ہے آپ تو قید میں ہیں جو جو وہ کر رہے ہیں آپ تو قید میں آپ بہت بڑی آپ اگر سوچیں تو آپ بہت بڑی قید میں ہیں آپ کے پاس کوئی رائٹ بھی نہیں وہ آپ کو اعتجاج کرنا چاہیے آپ ورنہ آپ کا ملک ہے یہ تو ختم ہو جائے گئے تو بچہ یہ نا اعتجاج کرنے والے کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو بتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے ڈیجیٹال ڈہشت گرد ہے یا وہ نو مہین میں ڈال دیتے ہیں اعتجاج بندہ آپ کیا کریں اثر نہیں دیکھیں نا جو سختیاں ہوتی ہیں نا جو اسمائش ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے اسمائش ہے آپ کے ساتھ اگر آپ لوگ اس کو فیس کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے ادھروائش تو پھر ایسے ہی ہے پھر سہتے رہیں تو گھر بیٹھے رہیں سہتے رہیں کیا آپ کو کوئی انوائٹ تھوڑی کار رہا ہے جی بلکل یہ انصاف لائر فارم کے بکلہ ہے ان کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا اسی طرح اگر بات کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں جو پاکسان تریقہ انصاف کے پنجاب بھر سے جو جیت کر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیٹیں جو ہیں جیتی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کریشی ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے بیٹھا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ہے ٹوکن آج احتجاج ہے کل نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے آج صبحی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے صبحی اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور پیدا کرنا اور عوام کے اندر ڈر اور خوف نکالنا تاکہ جب ہم بڑی کال دیں تو عوام اس کے لئے تیار عوام بڑی کال کے لئے تیار ہو جائے اور اسی طرح جو ہے عوام کو پریپیرنگ کی جارہی ہے پریپیئر کیا جارہا ہے اور اپوزیشن لیڈر کی جانت سے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ پچاس ہزار سے زائد لوگ ہیں ہمارے وقت دھوکر دال کرنے کے لئے دائے آرہا ہے اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے جو ڈیجیٹل پاکستان کو سبسکرائب کریں لائک روز کریں